ہی مومیز اینڈ ڈیڈیز ویلکم بیک ٹو می چینل میں امید کرتی ہوں جی کہ سب پیاری پیاری مومیز اور ان کے خوبصورت بچے سب بخیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں جی ایک بہت ہی یونیک سی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایس جو گائز آل نو کہ بروہان نے ماشاءاللہ سے اب چلنا شروع کر دیا ہے اور اپنی ایج کے سب بچوں سے اس نے پہلے چلنا شروع کی ہے اور بین کا مومی یقین کریں صرف اور صرف میری یہی خواہش ہے اور اسی چیز پہ میری جدوجہد ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ فیزیکلی ایکٹیو ہو انٹیلیکچولی بھی جو ہے وہ بہت ذہین ہو اور منٹل ہیلتھ اس کی بہت اچھی رہے سو اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ ٹرائے کرتی رہتی ہوں کچھ اس کی ایکسرسائزز ہیں جن کو میں جو ہے وہ ویدہ پیسیز آف ٹائم ان کو کرواتی رہتی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ ڈائیٹ چارٹ ہے اس کا اس پہ میرا سپیشلی فوکس ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ لوگ کی بے چین انگلی جلدی سے ویڈیو کو سکپ کر دیں یار ویڈیو کو سکپ مت کیا کرو بہت مشکل سے ویڈیو بنتی ہے تو آج ہی بننے والی ہے جی ساگو دانے کی کھجری بہت ہی مزے کی بہت ہی یمی بننے والی ہے اور اسپیشلی ان بچوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو کہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتے جیسے کھیر وغیرہ سابودانے کی ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی کوانٹیٹی کے مطابق ساگو دانہ لے لینا ہے اور گھر میں موجود موں کی دال دونے چیزیں گھر میں ایزی لیے اویلیبل ہوتی ہیں ان کو آپ اچھے سے واش اوٹ کریں لازمی ہائیجین کا دھیان رکھا کریں چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے سپیشلی بچوں کے لیے چیزیں پہلے دھولیا کریں یہاں پہ میں نے اپنی کوانٹیٹی کے مطابق ساگو دانہ لے لیا ہے اس کو اچھے سے دھولیا ہے موں کی دال بھی اچھے سے دھولیا ہے اب جو نیکس چیز ہمیں چاہیے وہ جی گھر میں موجود ویڈیز ہیں چونکہ یہ ایک سوپ ٹائپ جو ہے وہ میں ساگو دانہ بنانے والی ہوں تو میں اس میں ویڈیٹیبلز کا استعمال کروں گی میرے گھر میں جو جو ویڈیٹیبلز اس ٹائم موجود تھی میں نے وہ استعمال کی ہے آپ کے گھر میں جو چیز اویلے بہلے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں نے پیس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ ایکسیلنٹ سورس ہے فائبر کا مطلب اس میں پروٹینز ہوتی ہیں ہر قسم کے اچھے کاربز جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں موجود ہوتے ہیں اور یہ بیبیز کو دینا بالکل سیف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیبیز کو نہیں دینا ایسا کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ جی آپ سب کو بتا ہے کہ آلو جو پٹائٹو ہے وہ تو انرجی کا پاور ہاؤس ہے مطلب جتنی بھی ڈیویلپنگ گرڈز ہیں اور جتنے بھی بچے جو کہ گروئنگ گیجز کو ہیں ان کو جو اسینشل فائبر فولیٹ آئرن مطلب یہ ساری چیزیں ویٹامین بی سکس یہ سب جو چیزیں ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں ہمارے پٹائٹو میں تو بجائے یہ کہ مہنگی مہنگی میڈیسنز لیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھے سے گھر میں بچوں کو اس طریقے سے ویجیٹیبلز دینا شروع کر دیں جو کہ رچ ان آئرن ہے تو اس طریقے سے بچے میں کبھی بھی خون کی کمی نہیں ہوگی نیکس چیز میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے وہ ہے جی جنجر اور گارلک بچوں کو جنجر اور گارلک دینا بالکل سیف ہے آپ جب اس کی پیوریز بنا رہے ہوں آپ اس کے اندر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس طریقے سے جب بھی اس کے لئے کوئی میل بنا رہے ہیں اس کے اندر جنجر اور گارلک کا استعمال لازمی کریں کیونکہ جتنی بھی ڈویلپنگ گرڈز ہیں ان سب کے لئے جنجر اور گارلک کا استعمال بہت ہی بہترین ہے سو نیکسٹ آپ ایک سمپل پین لے لیں اور اگر آپ گھر میں دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں اور بلکے کرنا بھی چاہیے بچوں کے لئے سپیشلی دیسی گھی کا استعمال کرنا چاہیے تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ دیسی گھی لیا ہے آپ کے گھر میں جو اس ٹائم گھی آویلیبل ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں ہلکا سا زیرے کا تڑکہ لگاؤں گی سمپل بہت تھوڑا سا اس کے بعد جنجر گارلک کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے تھوڑی سی دیر بس اس کو بھوننا ہے جتنا آپ بھون سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ سمپل اپنی ویجز ڈال دیں اور اس کو ہلکا سا آپ لوگوں نے روست کرنا ہے سو جیسے ہی وہ روست ہو جاتا ہے اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ نے جو اپنی بھگوئی ہوئی دال ہے وہ ایڈ کریں اور اس کو تھوڑی دیر اور فرائی کرتے جائیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ والی چیز آپشنل ہے بروہان چونکہ ماشاءاللہ سے بڑھا ہو چکا ہے وہ اپنی 11 منس میں ہے تو میں نے اس کو ہلکی سی بلیک پیپر اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کر دیا اس کے سوپس میں اس کی ویجز میں ہر چیز میں میں ہلکی سی کالیویج ہلکا سا بہت مائنیوٹ کونٹیٹی میں نمک جو ہے وہ میں نے ایڈ کرنا شروع کر دیا اچھا ہوں تو اسی ڈنڈے سوٹے لے کے میرے پچھے نہ پہ جائے ہو کہ سوال تو پہلے تو اسی نمک نہیں دینا بھائی جو ہمارے بچے ہیں وہ بہت ہی زیادہ چوزی ہیں چوزی پکرز ہیں مطلب ان کو کھانا کھلانا مطلب بہت بڑی جنگ مجھے لگتا ہے اس کے برابر ہے تو ان کو تھوڑا بہت فلیور دینا پڑتا ہے جو میں نے دینا شروع کر دیا ہے آپ لوگوں کی اپنی چوائے سے آپ لوگوں نے دینا شروع کرنا ہے تو ٹھیک ہے دروائیز ایڈ سوکے اس کے بعد ہی آپ اپنا ساگو دانا ایڈ کر لیں اور ساگو دانا کے بعد آپ نے سمپل اس کو تھوڑی دیر بھوننا ہے اور اس کے اندر پانی دھیر سارا ڈال دیں اچھا اس کے بعد میں نے اس کو پریشر میں ڈال دیا ہے کیونکہ برہان کو سونا تھا اور یہ میں بسیکلی اس کے رات کا ڈینر کے لیے بنا رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ تھوڑی سی جلدی تھی اس وجہ سے جی میں نے اس کو جلدی سے پریشر میں رکھا اور میں نے صرف پانچ منٹ تک اس کو پریشر لگایا اور سمپلی بہت ہی جلدی وہ تیار ہو گیا اچھا یہاں پہ میں کچھ مدر سے بات کرنا چاہتی ہوں جب بھی بچے کو کوئی بھی چیز نیو ٹرائے کریں جیسے یہ سوب آپ نے فرس ٹائم دینا ہے تو برائے مہربانی کوشش کریں سٹارٹ پہ صرف اور صرف دو چمچ کھلائیں اس کے بعد اگر بچہ اس کو اچھے سے ڈائجسٹ کر لیتا ہے تو نیکسٹ ٹائم جب بنایا ہے تین دن بعد دو دن بعد تو پھر اس کی کوانٹیٹی تھوڑی سے بڑھا دیں میں نے چونکہ برہان کو ہر چیز ڈے مطلب مجھے لگتا ہے وہ فیفت منت میں تھا تب سے دینا شروع کر دیا ہے تو اب اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے جو اس کا میٹابولیزم ہے وہ ان چیزوں کو بہت اچھے سے ایکسپٹ کر لیتا ہے لیکن کچھ مدرز ہوتی ہیں وہ بہت جلدی سٹارٹ نہیں کرتی تو بچے اتنی جلدی اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتے مدرز آپ لوگ کا اپنا ایک دماغ ہے چیزیں بچےوں کو جب بھی دیں ہر بچے کا گٹ سسٹم ہر بچے کا میٹابولیزم بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے سو دس واسدہ فائنل سٹیج اور یہ بہت اچھی سی ایک کھجری بن چکی ہے برہان کے لیے اور یہ میں نے اس کے رات کے ڈینر کے لیے بنائی تھی اس میں ساگو دانا ہے اور ہر وہ اسنشل چیز ہے جو کہ بچے کی ڈیویلپمنٹ کے لیے بچے کی گٹ کے لیے بہت ضروری ہے میں امید کرتی ہوں جی کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر جائیں اگر نہیں بھی لگی تو بھی سبسکرائب کر دو اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے صرف ایک چھوٹا سا ٹوکن اف لاب ہوتا ہے آپ کی طرف سے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ